چوکنڈی کے مقبروں کی تاریخ سالے چھ سو سال پرانی ہے جب سندھ اور بلوچستان کے ان علاقوں میں کلمت تھی جوکھیوں اور دیگر بلوچ قبائل آباد تھے اس حوالے سے انہیں بلوچستان میں کلمتی بلوچ مقبرے بھی کہا جاتا ہے کلمت بلوچوں کا ایک زیلی قبیلہ ہے جو زیادہ تر اور مورا اور پسنی کے علاقوں میں آباد ہے بھینس کالونی کے پیچھے کراچی میں رزاق آباد پولیس ٹریننگ سینٹر خمشن آباد نامی قصبہ ہے جسے چوکنڈی قبرستان کہا جاتا ہے چوکنڈی قبرستان کے مقبرے جوکھیوں قبائل سے منصوب ہیں لیکن دیگر بلوچ قبائل کے بھی مقبرے موجود ہیں چوکنڈی قبرستان میں موجود تاریخی مقبرے پندرہ وصدی کے ہیں چوکنڈی کے علاوہ ملیر، میرپور ساکرو، مکلی، تھٹھا، سہون شریف وغیرہ میں بھی ایسی قبریں پائی جاتی ہیں بلوچستان کے حب، جھل مگسی، لسبیلہ، اسطہ محمد، سون میانی اور دیگر علاقوں میں تاریخی چوکور قبرستان دریافت ہوئے ہیں جس میں اس وقت کے اہم بلوچ سرداروں کے مقبرے بھی شامل ہیں جو فن تعمیر کا شہکار ہے اس تاریخی قبرستان کے نام لفظ چوکنڈی اوپر متعدد مورخین کا اختلاف ہے ہنری کزنس جو 1910 میں آثار قدیمہ کے سروے کے سپرنٹینڈنٹ تھے مقبروں کی تحقیق کرنے والے پہلے لوگوں میں سے ایک تھے اس کے بعد ہندوستان میں سیویل سرویس کے رکن ای ایل کارٹر کا نمبر آتا ہے اہم بات یہ ہے کہ یہاں مردوں اور عورتوں کی قبریں الگ الگ رکھی گئی ہیں مردوں کی قبروں کو ہیلمٹ جیسے خوبصورت دیزائنوں کے ساتھ ساتھ تلواروں گھر سواریوں اور خنجروں سے سجایا گیا ہے جبکہ خواتیم کی قبروں کو خوبصورت زیورات سے مزین کیا گیا ہے ان تصاویر سے مردوں اور عورتوں کی قبروں کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے یہ دیکھنا حیرت انگیز ہے کہ یہ کسیر پرتوں والی تصاویر اس زمانے میں کیسے بنی ہوں گی جب سائنسی آلات بھی دستیاب نہیں تھے اور یہ ڈیزائن ایسی مہارت سے بنائے گئے کہ قبروں کی دوسری تہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق جس نفاست سے ان قبروں کی کھدائی کی گئی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے ہنرمند کاریگروں نے ایک قبر پر کئی دن گزارے ہوں گے اپنے پیاروں کی یاد میں امارتیں یا خوبصورت مقبرے بنانے کی روایت زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں اب تک سیکڑوں مقبرے اور قبرستان دریافت ہو چکے ہیں جو نہ صرف فن تعمیر کا شاہکار ہیں بلکہ اس دور کی ثقافت اور تاریخ کے آثار بھی سندھ میں مکلی اور چوکنڈی کے قبرستانوں کو باقاعدہ تاریخی برسہ قرار دیا گیا ہے لیکن بلوچستان میں بکھرے چوکنڈی کے مقبرے انتہائی خستہ حالت میں لفظ چوکنڈی کے بارے میں سندھ کے معروف معرخ نبی بخش بلوچ لکھتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان کی قدیم تاریخی روایات کے مطابق کسی معزز شخص کی قبر کے گرد دیوار بنائی گئی تھی جسے چوکنڈی کہا جاتا تھا ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری نے اس پر باقاعدہ تحقیق کرنے کے بعد اس کی تریف بھی کم و بیش ایک مقبرے سے کی ہے جس پر سائیبان آسائیبان نمہ چھت تھی جسے چار، چھے آئیس سے زیادہ سکونوں والا چوکور کہا جاتا تھا بھی تھے چوکنڈی قبرستان فنکارانہ مہارت اور نقاشی کا شاہکار ہے اور تاریخی طور پر پاکستان کے بڑے قبرستانوں کے منفرد فن تعمیر کا ایک اہم جز ہے اور روایتی طرز تعمیر کی مثال دیتا ہے چوکنڈی کے تمام مقبرے زیادہ وسی ریت کے پتھر کے سلیبوں سے بنے ہیں جب ہم ان مقبروں کی ترتیب اور ان کے طرز تعمیر پر غور کرتے ہیں تو ان کے مماروں کی کاریگری اور کاریگری بے مثال ہے اس قبرستان کے مطالعاتی دورے کے دوران جو کیوہے کی قبروں پر نقش و نگار اور اس کے ارد گرد مغربی حصے کے ساتھ ساتھ مشرقی حصے میں بھی ملے ہیں جو اس بات کا منبول تصبوت ہے کہ یہ مغربی اور مشرقی دونوں حصوں میں موجود ہے قبروں کی تعداد کا تیون کرنا مشکل ہے تاریخ کے اوراک پلٹنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چوکنڈی کے قبرستان سے ملتی جلتی قبریں دیگر علاقوں میں بھی پائی جاتی ہیں منگوپیر کے علاقے میں صرف ایک مربع شکل کا مقبرہ باقی رہ گیا ہے جبکہ یہاں کی دیگر قبریں محکمہ آثار قدیمہ کی ادم توجہی کے باعث افثانوی شکل اختیار کر چکی ہے جان فلیپ وگل نے سب سے پہلے 1901 میں بلوچستان میں چوکنڈی کا قبرستان دریافت کیا تھا وگل ایک مشہور خطاتی نگار تھا سنسکرت پر بہترین عبور رکھتا تھا اور مقبرے کی کتابوں کی تحریریں پڑھنے میں ماہر تھا جے پی وگل نے پولٹیکل ایجنٹ قلات کیپٹن شاورز کی طرف سے دریافت کیے گئے مقبروں کی نشاندے ہی بھی کی جو دریائے حب اور سومیانی کے درمیان واقع ہیں اور عربی میں لکھے ہوئے اسلامی طرز پر بنائے گئے ہیں اسی عرصے میں ایم اے ٹیگ نے بلوچستان کے علاقے ہنیوان میں چند چوکور قبریں بھی دریافت کی کچھ مقبرے چھتوں پر بنائے گئے ہیں اور کچھ کے نیچے تاکھ ہیں جنہیں آرپار سے دیکھا جا سکتا ہے مرمت کے لیے خطیر رقم دستیاب ہونے کے باوجود ان یادگاروں کو مدوم ہونے سے بچانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ عظیم تاریخی ورسہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہ قبرستان چھ سو سال قدیم ہے پندرہ سدی سے اٹھارہ سدی تک کی درمیانی مدت میں بنی قبریں آج بھی اپنی جگہ پر بہترین حالت میں موجود ہیں جس میں اس دور کی عظیم الشان شخصیات مدفون ہے یہاں کی تمام قبریں پیلے رنگ کے پتھر سے تعمیر کی گئی ہیں جس میں سنگ مرمر کی طرح کسی بھی قسم کی سفیدی آرنگ وہ روغن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی مضبوطی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چھ سدی قبل بنی چوکنڈی کی یہ قبریں موسموں کی انگنت سختیاں بارش دھوپ جھیلنے کے باوجود قائم و دائم ہیں چوکنڈی کی عموماً قبریں ڈھائی فٹ چوڑی پانچ فٹ لمبی اور چار سے چھ فٹ تک اونچی ہیں ان تمام قبروں پر خاص نکاشی کی گئی پھول بوٹے مختلف ڈیزائن مصری بادشاہوں کے تاج سے ملتے جلتے سرہانے اور جالیاں تعمیر کی گئی ہیں عورتوں کی قبروں میں خوبصورت زیورات کنندہ کیے گئے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ کچھ خواتین کی قبروں پر ڈولی اور جنازے کی علامت گہوارے سے مشابہ نکوش بھی موجود تھے جن کا مطلب تھا کہ یہ قبریں شادی شدہ رئیس خواتین کی ہیں اور مرد حضرات کے قبروں پر گھر سواری پگڑی تلوار تیر پرندے اور خنجر اغرا کے نکوش بنائے گئے ہیں کچھ قبروں پر بلند و بالا گمت بھی تعمیر کیے گئے ہیں جو اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ ان قبروں میں عام لوگ مدفن نہیں یقیناً یہ کوئی اہدہ اعالی مقام رکھتے ہوں گے کچھ قبریں چبوترے پر بنائی گئی تھی جبکہ کچھ کے نیچے ایک طرح کے تاک بنائے گئے ہیں جن کے آر پار با آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے چوکنڈی میں موجود مستقیل نمہ قبریں عموماً دھائی فٹ چوڑی پانچ فٹ لمبی اور چار سے چھے فٹ تک اونچی ہیں قبروں پر باقاعدہ نقش نگاری کی گئی ہے نکاشی میں پھول بوٹے مختلف ڈیزائن مصر کے بادشاہوں کے تاج سے ملتے جلتے سرہانے اور جالیاں تعمیر کی گئی ہے کچھ قبروں پر بلندو بالا گمبت بھی تعمیر کیے گئے ہیں جو اس بات کی نشان دہی کرتے ہیں کہ چوکنڈی کے قبرستان میں محو خواب عام لوگ نہیں ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ کسی دور میں کراچی کے ساحل سے حب نہ دی اور اس سے آگے بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں جوکھیو، کلمتی بلوچ اور برفت قبائل آباد تھے اگرچہ ان قبائل کی آپس میں بلکل نہیں بنتی تھی مگر ثقافتیں مماثل تھی شاید اسی لیے ان علاقوں میں مقبریں ایک ہی طرز پر بنائے گئے ہیں جن کی لمبائی پانچ فٹ، چوڑائی دھائی فٹ اور انچائی چار سے چھے فٹ تک تھی ان کی تعمیر میں اینٹیں اور زرد رنگ کے پتھر استعمال کیے گئے اور بلوچی لباس کی طرح ان پر خوبصورت نقش و نگار بھی بنائے گئے چوکنڈی قبروں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قبر میں کون مدفن ہے مثلا خواتین کی قبروں پر زیورات جنگجوں کے مقبروں پر ہتھیار جیسے تیر کمان وغیرہ بنائے گئے اسی طرح وزراء اور مشیروں کی قبروں کے گرد جالیدار دیوار اور سرداروں کے مقبر احرام مصر کی طرز پر ہیں ان میں ہر قبر کو چار اے پانچ افقی سلیبوں سے ڈھام کر اس طرح جوڑا گیا ہے کہ ان کا شمالی حصہ کسی تاج ادستار کی شکل میں نظر آتا ہے بعض قبریں ساتھ ساتھ ایک بلک فارم کے نیچے بھی بنائی گئی ہیں جو یقیناً ایک ہی خاندان کی قبریں ہیں خب اور سومیانی میں کلمتی قبائل کی اسلامی طرز کی قبروں کا رخ جنوب مغرب کی جانب ہے تاکہ مردے کے چہرے کا رخ قبا کی طرف رہے سندھ کے چوکنڈی کے قبرستان کی قبروں کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ قبریں کسی ایک قبیلے اے خاندان کی نہیں بلکہ یہاں متعدد قبیلوں اور خاندانوں کے لوگ مدخون ہمیں یہاں پر داد خان جوکیو ساہر جوکیو جامراہو جوکیو بجار بن جاتا جوکیو جیسے نام ملتے اس کے علاوہ بعض قطبوں پر اجام کا لفظ بھی ناموں سے پہلے لکھا ہوا نظر آیا مثلا جام مرید بن جام حاجی میران بن جام رادیو دو دو بن جام مہرلی اس بات سے اندازہ ہو گیا ہے کہ چوکنڈی قبرستان میں جوکیے سمیت سندھ میں بسنے والے تمام قبائی کے افراد مدفون ہیں چوکنڈی قبرستان میں زنگی بن یقوب نامی شخص کی واحد قبر ایسی ہے جس سے اس کے سن وفات کا پتا چلتا ہے انداز تعمیر کے علاوہ قبروں پر موجودہ نقش ونگار بھی اپنی مثال اپ ہیں قبروں کا قریب سے مشاہدہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر اتنی محنت کی گئی ہے کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے قرب وجوار میں آبادی کے عسر کی غیر موجودگی اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اس دور کے لوگ اپنے دنیاوی گھروں کے مقابلے میں اپنی اخری آرام گاہوں پر توجہ مرکوز رکھتے تھے ان قبروں پر حسن ونفاست سے بنائے ہوئے بیل بوٹے انسانوں اور جانوروں کی اشکال اور زیورات وغیرہ کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں ان نقوش میں انسانوں اور جانوروں کی زندگی کے مختلف مراحل میں دکھا گیا ہے متعدد قبروں پر اس زمانے میں مروج زیورات کے ڈیزائن منقش کیے گئے ہیں چوکنڈی کے قبرستان کے قطبوں کو اگر غور سے متعلق کیا جائے تو یہاں متعدد قبائل کے لوگوں کی قبریں ملتی ہیں بعض قبروں پر بادے اور جین مت کی نشانیاں بھی کندہ ہیں یہ سندھ کی تہذیب کی باقیات ہیں ان قبروں کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ پہلے زمانے سائنٹیفک آلات بھی موجود نہیں تھے پھر ان لوگوں ان پتھروں پر یہ ڈیزائن کیسے بنائے گئے ہوں گے یہ قبریں اس دور کے لوگوں کی مہارت کی اکاسی کر رہا ہے قبروں کو دیکھ کر ظاہر ہوتا ہے کہ ایک قبر پر کئی ماہر کاریگروں نے کئی مہینے صرف کیے ہوں گے تب جا کر ایک قبر تیار ہوتی قبروں کی میار سے قبر میں موجود میت کے سماجی رتبے اور مال و دولت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جو قبر جتنی اونچی ہے مرنے والے شخص کا دنیا بھی رتبہ اور مال و دولت بھی اسی میار کی رہی ہوگی البتہ جو قبریں کچھی اور پتھروں میں چھوپی ہیں وہ لوگ غریب اور کم رتبہ رکھنے والوں کی ہیں قبرستان میں جنگ میں شہید اور طبعی موت مرنے والوں کی قبریں بھی موجود ہیں آج بھی اس قبرستان میں جوکیوہے اور بلوچوں کے خاندان کے لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے اس قسم کی قبریں چوکنڈی کے علاوہ ملیر، میر پور ساکرو، مکلی، تھٹا، سہون شریف وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہیں ان قبرستانوں میں سندھ کی تہذیب کی قدیم نشانیاں موجود ہیں سندھ کے شاندار ماضی کی اس علامت کو محفوظ رکھنے کے لیے فوری ابدامات کرنے چاہیں محکمہ آثار قدیمہ و نوادرات کے ڈائریکٹر جنرل منظور احمد کنسرو کے مطابق ابھی حال ہی میں دو سو قبروں پر بحالی وبچہ کا کام کروایا گیا ہے جبکہ سیاہوں کی سہولت کے لیے ایک آرام گاہ مسجد اور واش رومز بھی تعمیر کروایا گئے ہیں جوکہ سیاہوں کے لیے اچھا اقدام ہے مگر ابھی یہاں پر کئی کام ہونے باقی ہے جیسے یہاں پر ایک مستقل طور پر گائیڈ موجود ہونا چاہیے تاکہ آنے والوں کو معلومات فراہم کر سکے اور یہاں دیکھ بھال کرنے والوں کی تعداد بڑھانے کی بھی ضرورت ہے چوکنڈی قبرستان ہمارا قومی برسہ ہے اس کی بچاؤں و بحالی کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں پر بھی بین الاقوامی سیاہ اور محققین کی توجہ اس طرف مبزول کروائی جا سکے ببرک کارمل کہتے ہیں کہ سندھ میں یونیسکو کے تعاون سے مکلی اور چوکنڈی کے قبرستانوں کی مرمت اور تزین و آرائش کی جا رہی ہے اسی طرز پر بلوچستان کے چوکنڈی مقبروں کو فوری دیکھ بھال کی ضرورت ہے مگر صوبائی حکومت اس سے مکمل غفلت برتے ہوئے ہیں اگر یہی حال رہا تو چند سالوں میں یہ تاریخی مقبریں مکمل تباہ ہو جائیں گے